ڈیلی نیوز دبائی کے سب پیارے ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر آج ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ یوئی سے کسی یورپ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اسپیسی پول لینڈ پول لینڈ کے مطلق بہت سے میسج بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے تو کچھ آج نئی انفارمیشن آئی ہے جن کا آپ کے جاننا بیاد ضروری ہے میں بھی کسی دوست کی یہ اس انفارمیشن سے ہیلپ ہو جائے سلام علیکم فرنڈز ایک دفعہ پھر ڈیلی نیوز دبائی کے پلیٹ فارم سے آپ سے بخاطب ہوں جیسا کہ زہیر بھائی نے آپ کو پہلے سے پہلے بتایا کہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں پول لینڈ کے بارے میں پول لینڈ کے بارے میں سپیشلی بیسی اپارمنٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے کمیڈ میں پوچھا تھا کہ ہمارے پاس آرڈی ورک پرمٹ ہے اور کچھ لوگ ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے تو ان سب کے لیے ایک فریش انفارمیشن ایک فریش چیز آپ سے انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے جو کہ اپنے ہمارے بہت قریبی دوست کا ایکسپیرینس ہے لا اپائنمنٹ تھی اور وہاں پر وہ پہنچا اور اس نے جو جو مطلب وہاں کا احوال ہے اس نے بتایا کہ مطلب میسی میں جو جو ڈاکومنٹس اس کے دیکھے گئے اس سے مانگے گئے وہ تمام لسٹ اسے شیئر کی تو میں اس ویڈیو کو آخرت دیکھیں میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تمام ڈاکومنٹس اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ تھا کہ آپ جب وہاں بیسی جائیں تو آپ کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو آپ آرڈی اپنے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں اور آپ بلکل بہت ہی سیٹسفی ہو کروانکے جائیں تو پہلی کے بعد یہ ہے کہ میں آپ سے کپلیٹ چیک لسٹ ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کر دوں پولینڈ کے لیے پولینڈ میں بیسی پینس کے لیے آپ کو جو چیک لسٹ ہے وہ پہلی چیز سب سے پہلی چیز ہے آپ کا ورک پرمیٹ ہے ورک کانٹریکٹ ہے آپ کا آفر لیٹر ہے جو کہ تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ کا کنسٹنسی پروائیڈ کرتی ہے یہ آپ کا امپلائر آپ کو دیتا ہے اس کے بعد آپ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے خود جو ڈاکومنٹس ارن پرانج کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ جس میں کم سے کم سکم سکس بند کی ایکسپائری باقی ہونی چاہیے اور اس میں کم سے کم سکم ٹو پیج خالی ہونے چاہیے ویزا کے لیے اور اس کے بعد آپ کا امیرس آر ایڈی کم سے کم سکم 3 منت کی ایکسپائری اس پر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے جی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 6 منت کی اور وہ سٹرمڈ ہو بینک سے اس کے بعد آپ کی میڈیکل انشورنس لوگے 30,000 یورو کے برابر ہو اس کی انشورنس آپ کو چاہیے آپ کو نو سی لیٹر چاہیے اپنے امپلائیر سے ہوں پہلے بتا ہوں اگر نو سی لیٹر نہیں ملتا تب بھی آپ کو اس کی فکر نہ کریں آپ پھر بھی اپلائی کریں اس کے علاوہ آپ کو ویزا فارم سکجن کا ویزا فارم ہے شنصن کنٹری کا ویزا فارم ہے وہ بھی آپ نے فلگر کے ساتھ اٹیش کرنا ہے یہ تمام روکائرمنٹس آپ نے پوری کرنی ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ویڈیو بتایا کہ میرے ایک بہتی قریبی دوست جو کہ اپیر ہوا تھا انبیسی میں اس نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا تو وہاں وہ یہ تمام ڈاکومنٹس لے کر گیا لیکن 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 اس سے کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں مانگا گیا اس سے جس مانگی گئی وہ تھی وہاں کی میڈیکل انشورنس جو کہ 30,000 یورا کے برابر کی انشورنس ہے وہ انشورنس سے دیکھی گئی باقی ڈاکومنٹس کے دیکھے گئے اور انو سی جو کہ وہ سے لوگ مطلب پریشان تھے انو سی کے لیے انو سی اس سے نہیں پوچھا گیا تو ایک کے لیے گوڈ نیوز ہے لیکن پھر بھی آپ نے جو تمام ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں اور تیار کر کے ساتھ لگے جانے ہیں اور آپ سے ایک اور بات شیئر کر رہا ہوں وہ چیز جو کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہینوں سے ویٹ کر رہے ہیں پولنڈ امبیسی کی اپوائنٹمنٹ کا تو وہاں پر کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے وہاں پر ڈرا ہوتا ہے جو کہ ہر مہینے ہوتا ہے ہر منطلی ڈرا ہوتا ہے اور ڈرا میں بہت سے لوگوں کو پیرمنٹ دی جاتی ہیں تو اس میں پہشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کر دیں اور وہاں پر امبیسی کا جو پرسیجر ہے جو کہ وہ ڈرا کرتے ہیں اس کے ذیرے آپ کو ضرور وہاں سے انویٹیشن آ جائے گی یا کال آ جائے گی اپنے وقت پر اور وہ آپ کے وقت پرمنٹ کی ایکسپائر ہونے کی بہت کیر کرتے ہیں اور ہوفیلی آپ کو ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کی انویٹیشن آ جائے گی